اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنجر نے ایک شخص کو بلایا اپنے خادم کو کہا دوڑ جا کے اس کافل و عالب سے کہو کہ ادھر نہ آنا راستہ بدل دو کئی احسانہوں کہ یہاں سے گزرو تم میں بھی حیزہ پھیل جائے سپاہی دوڑا اور جانے کے بعد دور سے چلاتا ہے لوگوں واپس جاؤ پاس میں کچھ ایک لشکر ہے لشکر جرار حیزے کی بلا میں مقتلہ ہے لوڑ جاؤ کئی احسانہوں کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ کئی سو ہمیں مر چکے ہیں افراد اس لشکر میں سے ایک نوجوان باہر نکلتا ہے حسین و جمیل چہرہ خوبصورت لباس خوبصورت زلفیں سنت کے مطابق لباس ہے سر پہ امامہ ہے زلف کانوں تک لٹک رہی ہے خسن و جمال کا ایک پیکر نوجوان آگے بڑھتا ہے کہا کہ کہاں ہے وہ فوج پہ کہا آپ لوٹ جائیں گے کہا میں لوٹنے کے لئے ہی نہیں آیا ہوں جب میں قدم آگے بڑھا دیتا ہوں تو پیچھے نہیں لیتا کہا آپ چاہتے کیا ہیں کہا مجھے اپنے سردار سنجر سے ملا کہا کہ نہیں انہوں نے منع کیا ہے آپ کو حیضہ ہو جائیں گا آپ مر جائیں گے کہا میں تنہا چلوں گا اور یہ جتنا لشکر ہے میرا میرا یہ جو تاجیروں کا کافل ہے یہ نہیں چلے گا یہ ہی رہیں گا میں تنہا چلتا ہوں اگر بھلا آئے گی تو میں تنہا اس کچھ ہلنے کے لئے تیار ہوں تم کیوں خجر کرتے ہو جب اس نوجوان نے اسرار کیا تو یہ سپاہی نے ساتھ لے دیا سنجر کے پاس لے کے پوچھتا ہے تو سنجر کہتا ہے نوجوان تم نے کیوں تکلیف کی کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ حیضہ تمہیں بھی لگ جائے نوجوان مسکراتا ہے کہتا ہے کہ کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے ایک پیالا پانی کا یہاں کا پانی بھی مت پیجیا یہ پانی وہ ہے جس کو حیضہ کے مریضوں نے چھوا پانی کو پی رہے ہیں آپ مت پیجئے نوجوان نے کہا نہیں نہیں مجھے لاکے دو پانی انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوں گا ایک گلاس پانی لاکر دیا نوجوان نے گھوٹ پیا پینے کے بعد کچھ پڑتا اور اس کے پھر دم کر دیا اور فرماتے ہیں اس کے بعد وہ نوجوان کہ تمہارے پاس جو پانی کے زخیرہ ہے جس بڑتا میں پانی رکھ رہ گیا پانی اس میں ملا دو اور پورے لشکر کو ایک ایک گھوٹ جتنا محصر آتا ہے سب پلا دیا کہ اس سے ہوں گا کیا تھا دیکھئے تو وہ جو نوجوان نے گھوٹ پانی پیا اور وہ ایک پیالا پانی پھر اس پورے پانی میں ملایا گیا اور جب پورے لشکر میں پانی تقسیم کیا جاتا ہے جیسے ہی جس کے شکاں میں پانی جاتا ہے خیزے کی بیماری سے وہ شفایاب ہوتے نظر آتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے پورا خوش کر صحت مند ہو گیا سنجر نے جب یہ دیکھا تو بڑا خوش ہوا قیمتی زیوراہ قیمتی کپڑے سب لے کر حاضر کرتا ہے نوجوان تم نے ہم سب کی جانے بچائے یہ قبول کرو آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں میرا رمج سے راضی ہو جائے ہی میرے لئے کافی ہے نوجوان اپنا تعریف کا بتاؤ کون ہو جس کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کون ہو جس کے پانی پینے کی تاثیر یہ ہے میں اس پانی کو جھوٹا نہیں کہوں گا کہ اس پانی کی بیادلی ہے اس لیے کہ مومن کا جھوٹا جھوٹا نہیں ہوتا یہ تو ولی کامیل ہے جس میں وہ اپنے لب لگائے ہیں جس کے لبوں کی تاثیر یہ ہے کہ وہ جس پانی کو چھو دے وہ پانی شفا والا بن جائے نوجوان کون ہو نوجوان اپنا نام بتاتا ہے میرا نام سید کمال الدین کا میں غیاس الدین ہوں یہی ہے خرکار غاریم نواز کے والی دیگران جس کے باپ کا یہ عالم ہے یہ پورا خاندان مہتاب مہتاب ہے نہ کہا نہ کہ کس کا انتخاب کرو اور کس کو چھوٹا یہ غیاس الدین نوجوانی کے عالم میں لشکر کی جان بچاتے ہیں آپ نے فرمایا سنجر تیرا نام سنجر کیوں ہے تو کہتا ہے کہ میرا نام سنجر اس پینہ پر ہے کہ میرے والد نے خراسان پتہ بحملہ کیا تھا اس کو قبضے میں لینے کے لیے تو یہاں پر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے اس بزرگ نے میرے والد کو سمجھایا اور کہا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ انصاف پسند ہے تو میں خراسان کے حاکم سے گفتگو کرتا ہوں علاقہ ہم وہ اسی ہی سوپ دیں گے لہٰذا بغیر جنگ کے علاقہ سوپ دیا گیا تھا والد اگرامی اس سے بڑے خوش ہوئے اور اس علاقے کو انہوں نے بغیر تروار کی فتح کیا تھا لہذا اس علاقے سے ان کو زندگی کے آخری لمحوں تک اتنی محبت رہی کہ جب میری ولادت ہوئی تو اسی علاقے کی نسبت سے میرا نام سنجر وجہ دیا آپ نے کہا کہ وہ کون بزرگ تھے جنہوں نے یہ معاہدہ کروایا تھا اور مسلمانوں میں آپس میں جنگ کرنے سے روک دیا تھا ایک دوسرے کو انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ کا ہولیا یہ ہے تو حضرت غیاس الدین فرماتے وہ میرے والد اگرامی سید کمال الدین تھی اس بنا پر وہ سنجر پاتے تو سرکار غریب نواز کے والد حضرت غیاس الدین اسی سنجر کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کی ولادت پانسو سہتیز ہجری میں ہوتی ہے آپ کی والدہ کا نام ام الورا ام الورا نام تھا آپ اپنی تمام بہنوں بہنوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی اس لئے گھر کے لوگ ماہ نور کہہ کر پکارہ کرتی ماہ نور یعنی چان کی روشنی جیمانی بات جس کا حسن چان کی طرح ہے آپ فرماتی ہے ام الورا سیر الاختاب جو ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا اس کتاب کے مصنی پر حضرت لاما مولانا الشاہ شیخ الاسلام اللہ دیا چشتی رحمت اللہ تعالی میں جتنے حوالے دے رہا ہوں یہ سب مستند کتابوں سے تو یہ اس کتاب میں فرماتے ہیں ام الورا حضرت حاجہ مہن الدین چشتی رحمت اللہ تعالی کی والدہ کا بیان کہ وہ فرماتی ہے جب مہن الدین میرے شکم میں آئے تو قسم وحدہ لا شریف کی میں اپنے شکم میں مہن الدین کے کلمہ پڑھنے کی آوازوں کو سنا دیں یہ پیدائشی مہدرزاد آبی تو ظاہر ہے دو شمعے کے دن آپ کی ولادت ہوئی پیر کا لی اور بڑی عجیب اتفاق ہے یہاں پر باپ کی طرف سے سلسلہ نصف حضرت امام حسین سے جا کر ملتا ہے حسین یہ باپ کی طرف سے والدہ کی طرف سے سلسلہ امام حسن سے جا کر ملتا ہے نجیب ترفین سید ہے دونوں طرف سے خاندان سید ہے اور اتفاق یہ ہے کہ اپنے جد کریم کی سنت ایسی ادا کرتے ہیں تیرہ رجب تاریخ ہے ولادت مولا قائنات علیہ مرتضی کی اور چہودہ رجب ہے آپ کے شہزاد مولدین عجمیلی اپنے باپ سے ایک دن باپ پیدا ہوئے دو شمعہ تاریخ دن ہے ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کا دن جس کو ہم کہتے ہیں فارسی میں دو شمعہ کہتے ہیں اور وہی ولادت کا دن ہے عدت خاجہ مولدین چشتی کا اور رضا اکیڈمی میں اُن دن پروگرام ہوا تھا تو میں ایک بات کہ گیا تھا دل چاہ رہا ہے کہہ دوں کیونکہ ہمارے عشق کا مرکز ہے وہ دات ہمارے عشق کا مرکز ہے وہ دات وہ کون سرکار تاجل اولیہ سلسلہ چشتیہ کے یہ بزرگ ہے چشتی سلسلے کی نزبت ہے سرکار تاجل اولیہ نے تو سنت کو ایسا عذا کیا کہ سلسلہ چشتیہ میں شاید ہی کوئی ایسا بزرگ گزرا ولادت سرکار تاجل اولیہ کی ہوتی ہے پیر کے لیے نبیہ پاک کی ولادت بھی پیر کے لیے تاجل اولیہ کی ولادت ہے صبح سادق کا وقت نبیہ پاک کی ولادت کا وقت بھی صبح سادق تاجل اولیہ کا وسار ہوتا ہے پیر کے دن نبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفاد بھی ہے وہ پیر کے دن وسار کا وقت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مغرب کا وقت تاجل اولیہ کا بھی وقت ہے مغرب کا بس ایک فرق چھوڑ جیتا 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 وہ یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے ایام ہیں وہ ہے تیر سٹھ سال غالباً تیرہ دیا اور تاجل اولیاء کی زندگی کے ایام ہے تیر سٹھ سال بارہ دیا تو اب یہاں حکمت دیکھئے اب میں نے ایک بار غور کیا اس کو میں جب پڑھا اور میں سوچ رہا تھا یہ ولادت کے عالمیر میں نے دل میں خیال کیا تاجل اولیاء فروان آپ کے جب ساری چیزوں میں سنت ادا کی تو یہاں کیوں نہیں کی تیر سٹھ سال تیرہ دن کیوں نہیں بارہ کیوں فرمایا دو عالمِ عروحہ سے گویا جواب دے رہے ہیں اے میرے غلام سن اس میں بھی سنت ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسا زمانہ آئیں کہ نبی سے برابری کا دعویٰ کریں گا میں ایک دن پہلے اس میں وصال کر رہا ہوں باقی تو سنتیں ہو جائے اور دن نبی کے برابر نہ ہو کہ جب میں تاجل اولیاء ہو کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ پھر ٹیچر کا رسول اللہ کے برابر ہے میں اولیاء کا تاجتار ہو کے نبی کی برابری کرنے کی جورت نہیں کر رہا ہوں انہیں ہمت کیسے ہو سکتے ہیں کہ نبی کو اپنے طرح کہتے ہیں یہ کشک کی بات ہے میں نہیں چاہتا روحابیوں کوئی حضم ہوں گی بھی نہیں اور ان کو حضم کروانا بھی نہیں ہم عشق کے بندے ہیں بات کیوں بڑھائی اے عشق سے رہے صدقی جلنے سے چھٹے سستے جو آگ کو جہا دیں گی وہ آگ لگا ہے ہم عشق کے بندے ہیں اب آئیے سرکار مہین الدین چشتی جو تاجل اولیاء کے سردار اولیاء ہے اور تاجل اولیاء کا بڑی خاص تعلق ہے غریب نواز سے بڑی خاص نزبت ہے یہ ایک الگ توپیق ہے ابھی وہ موضوع بھی نہیں ہے ورنہ پھر تاجل اولیاء اور نظام غریب نواز کے تعلق میں بتا ہوں تو اس پر دو ہینٹے لگ جائے گیا اب کیا کیا چھوڑیں گے نو سال کی جب انہوں نے ہوتیے سرکار غریب نواز کی تو آپ پورے مروجہ علوم سے فارغ ہو جاتے ہیں نو سال کا بچہ بات نہیں کرتا مگر غریب نواز کا عالم کیا ہے نو سال میں آپ فارغ تحصیل ہو گئے علم حدیث اصول فقہ جتنے علوم تھے سب سے آپ فارغ ہو گئے والد گرامی خود اپنے وقت کے علم دین سے حفظ قرآن اپنے والد سے فرق کیا والد کی وراست میں ایک پنچکی تھی اور ایک باب تھا انگور ہو گئا پندرہ سال کی عمر میں سرکار غریب نواز کے والد کا وصال ہو گئے بچپنے کے واقعات میں چھوڑ رہا ہوں گیا مہین الدین اجمیری کے پندرہ سال میں جب وصال ہو گیا پندرہ سال کی عمر اتھی جب آگتی تو والد سے وراست میں اپنچکی آئی جس میں آٹھا پیسہ جاتا تھا پانی سے اپنچکی چلتی تھی اور انگوروں کا باب اب یہ ایک نئی چیز بتا رہا ہوں اور اس کے لئے میں حوالہ دے دوں سیرت غریب نواز جو حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم قادرین کی تصنیف ہے حضرت خاجہ محمد بندہ یسو دراس رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت نصر الدین چلاج پہلوی سے روایت تھا اس میں نکل کرتے ہیں کہ جب غریب نواز پندرہ سال کی عمر میں باغ میں جب جانے لگے تو آج کی عادت کیا ہے آپ باغ میں داخل ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں داخل ہوتے ہیں پھر ایک دراکھیں انجھے بیڑے آتے ہیں جتنا جی چاہتا ہے تلاوت قرآن کرتے ہیں بہترین اندار پر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ چاہتے ہیں اٹھے پھر دیکھیں کہ چلو باغ کیوں سافت شفائی کریں باغ کی دیکھ رہے کریں تو بڑے متاجیب ہوتے ہیں کہ باغ پہلے سے سافت سترہ ہیں اور جب پھل پک جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ پھل جاؤں اور پھل توڑو تو پھل خود با خود ٹوڑ کے ٹوکروں میں گرنے لگتے ہیں ٹوکرے ہوا میں بلند ہو رہے ہیں پھل اس میں گر رہے ہیں کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آ رہا ہے بڑے متاجیب ہوئے کچھ دن تو یہ ماجرہ رہا اپنی والدہ سے آپ کہتے رہے یہ بات والدہ کوئی جواب نہ دے سکی لیکن والدہ کہتی کہ مہین الدین اب ایسا منظر دکھے تو تم پکار نہ کہ تم جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کیوں نہیں کریں ماں کی نسجت پہ عمل کیا پہنچے دیکھا تو پھل ٹوٹ رہے ہیں ٹوکروں میں جمع ہو رہے ہیں باغ میں جو پتیاں سمت کے گری بھی ہیں وہ خود صفائی ہو رہے ہیں مگر صفائی کرنے والا نظر نہیں آتا آپ نے پوچھا جو تم کوئی بھی ہو تو سامنے ظاہر کی نہیں ہو ظاہر ہو جاؤ جب جملے فرمائے تو چھے بڑے قوی اور مضبوط باہوں کے مالک چھے اشکال سامنے ظاہر ہوتے ہیں بڑے عدد سے سلام کیا دست بوسی کی قدموں کو بوسا بیا خواجہ مہین الدین فرماتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو تو وہ چھے اوکے چھے کہتے ہیں حضور ہم قوم جن سے کہ یہ باغ کی یہ سب کرنے کی ضرورت کہ حضور ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہے تھے آپ کی قرآ سنی ہم نے روح زمین پر ایسا خاری آج تک نہیں دی ہم روزانہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی قرآ سنتے ہیں اور جب سے ہم نے آپ کی قرآ سننے کا معمول بنایا اسی دن سے ہم خود باغ کی صفائی بھی کرتے تاکہ آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کلام علیہ اطلاع وقت کریں ہم زیادہ سے زیادہ یہ مہین الدین اجمیری کا مقام ہے جنات ان کے خادم ہے ابھی تو ابتدائی منزل مہین الدین اجمیری تقریباً سولہ یا سترہ سال کی عمر ہوئی تو وقت کے ایک مجذوب حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب وقت ہے گھومتے پھرتے باغ میں تشریف لاتے ہیں مہین الدین اجمیری کا معمول ہے کہ جو بھی آتا ہے باغ میں کوئی بزرگ مشاہ اس کے خاطر توازے کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں حضرت ابراہیم کندوزی اس مجذوب کو دیکھا ہاتھ پکا اپنے باغ میں لے آئے بٹھا دیا ایک کونے میں حضرت نے فرمایا بھوک لگی ہے کچھ کھلاو گئے انگوروں کا کچھ خوشے بہتری میٹھے انگور توڑتے ہیں اور توڑنے کے بعد ایک پلیٹ میں رکھا حاضر بارگاہ کر دیا حضرت ابراہیم کندوزی یہ خراسان کے رہنے والے نہیں تھے یہ رہنے والے تھے نشاپور کے اور یہ خلیفہ اور مرید تے حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کے جو غریب نواز کے تعداد پھنا اور ابھی غریب نواز نے حاجی شریف زندنی اور خاجہ عثمان حارونی کا بھی نام بھی نہیں سنا یہ تو اپنے دنیا میں مشغول ہے ابھی خاجہ مہین الدین چشکی چنانچہ یہ حضرت ابراہیم پہوچھتے ہیں اور اس کے بعد انگور لیتے ہیں پہلا انگور اٹھایا کھایا اور ایک جملہ فرمایا اس میں غیاس الدین کا تقویہ ہے پھر دوسرا انگور اٹھایا پھر کھایا کہا ہے اس میں عم الورا کا زہد ہے زہد کہتے ہیں عبادت کی آلہ منزل پھر ایک انگور اٹھایا اس کو پھر کھایا اور فرمایا اس میں مہین الدین کی محنت کا سمرہ ہے بڑے متاجہوے کہتے ہیں حضور میں آپ کو جانتا نہیں آپ کو بزرگ سمجھ کے بار میں لے آیا آپ میرے باپ کو بھی جانتے ہیں میری والدہ کو بھی جانتے ہیں مجھے بھی جانتے ہیں یہ بہاملہ آپ سمجھائیں کہ کیسے آپ مجھے جانتے ہیں فرمایا مہین الدین ہم تو اس سے زیادہ بہت کچھ جانتے ہیں اور ہم تو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ابھی تمہاری مگھاو سے پوشیدہ ہے انقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم پر سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کے پاس تھہیلی تھی پھٹی پرانی سی اس میں سے خلی نکالتے ہیں اب یہ لفظ فارسی کا خلی 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 اب یہ خلی کیا ہے خلی سرسوں کا جو پھول ہوتا ہے اس کا بھوسی سے ایک روٹی بنائی جائے اب نہیں خاتل ہوگی یہ بزرگوں کی گزہ ایسی جو ہوتی ہے یا تو تل کی تلی جو ہوتی ہے تلی اس کی بھوسی سے روٹی بنا لیجئے تو اس کو خلی کہا جاتا ہے یا سرسوں کے پھول کی بھوسی جو نکلتی ہے اس کو خلی کہتے ہیں ایک چھوٹا سو کا تکڑا نکالا خلی کا اس کے دو تکڑے کیے پہتے مہین الدین حاج شریف زندنی نے مجھ سے کہا تھا یہ تکڑا روٹی کا دیا تھا کہا کہ یہ اس شخص کا حق ہے جو اس کے لائق ہے اور ابراہیم اس کو تلاش کر جب تو اس کو پا لیں گا تو خود جان جائیں گا کہ اس کا حق دار کون ہے یہ اس کو عطا کرنا ہے آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس کے حق دار تلوی ہوں لو اس تکڑے کو کھا لو تم نے ہماری خاطر کی ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم تمہاری کچھ خدمت کرے اس خلی کا آدھا حصہ کیا آدھا خود کھایا آدھا مہین الدین چشتی کو دیتے ہیں سرکار مہین الدین نے جیسی اس خلی کے تکڑے کو کھایا دل کی دنیا بدل چکی تھی یہ اقلق دنیا سے نفرت پیدا ہوئے ہیں سیدھا اس کے بعد آپ بازار تشریف لاتے ہیں اعلان کرتے ہیں لوگوں کون ہیں جو میرا باق خریدے کچھ امیر قبیر آگے بڑے کہا کہ ہم آپ تباق خریدنے کے لئے تیار ہیں بولی ہوئی آخری بولی جہاں پر رک گئی اس قیمت میں باق فروخت کیا پنچکی فروخت کیا سب بیج دیا پورا مال اور اساسہ اور روپیہ لے کر خالیہ غریب نواز آتے ہیں اور آنے کے بعد بازار میں بیچ اور حائے پر رکھ دیتے ہیں اور کے بعد اشارت فرماتے ہیں لوگوں جو اس کا مستحق ہے وہ آئے اور یہ لے کے چلے جائے پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا یہاں سے ایک بات اور ایک ذہن ملتا ہے کہ بزرگیت کی ابتداء ترک دنیا سے شروع ہوتی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی عیش و عشرت میں بھی رہے اور سمجھیں کہ میں اللہ کا ولی ہوا میں بزرگ ہوں یہ ممکن نہیں ہے ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی اس کے لئے میں ایک حوالہ بھی دے دیتا ہوں میں حوالے سے بات کرتا ہوں عوارف المعارف یہ کتاب ہے حضرت خاجہ سہروردی رحمت اللہ تعالی یہ کتاب وہ ہے جو بارگاہ گوث آزم میں پیش کی گئی ہے تصوف کی وہ مارکت العارہ کتاب ہے عوارف المعارف الحمدللہ میرے پاس موجود ہے وہ کتاب جو دلچسپی رکھتے ہیں اس کا مطالعہ کریں نظام الدین علیاء فرماتے ہیں خاجہ نظام الدین علیاء جس نے عوارف المعارف نہیں پڑا اس نے تصوف کی تے کو بھی نہیں سمجھا اور آپ اپنی مجلس میں درد دیتے ہیں عوارف المعارف میں شیخ شاہبدین سہروردی رحمت اللہ علیاء کیا فرماتے ہیں ولایت کے سو درجے ہیں ولایت کے سو درجے ہیں ہر درجے کی ابتدت ترکے دنیا سے شروع ہوئے دنیا کو چھوڑ آپ دیکھیں گے جتنے علیاء گزری ہیں جب وہ ولایت کی منزلوں پر قدم رکھتے ہیں جو سب سے پہلے دنیا ترک کرتے ہیں اور سلسلے چشتیا کو اگر آپ دیکھیں خاجہ حضرت ابراہیم ابن ادھا میں یہ بلک کے بادشاہ تھے اور شنشاہ تھے جب دنیا کو اور تخت کو ٹھوکر ماری ولایت کی آلہ منزل پر فائد ہوئے غریب نوادت کو ٹھوکر ماری دولت کو ولایت کی آلہ منزل پر فائد ہوئے حضرت خاجہ مقدوم شب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے سمنہ کو ٹھوکر ماری تب ولایت کی آلہ منزل پر پہنچے یہ سلسلے چشتیا کی قڑی ملیں گی کہ اس سلسلے میں اپنے وقت کے تاجدار بھی ہے اپنے وقت کے شنشاہ بھی ہے مگر جب ولایت کی منزلوں پر قدم رکھتے ہیں تو پہلے دولت اور دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں سب کچھ فروف کیا اور اس کے بعد آپ خراسان سے نکلتے ہیں جب خراسان سے آپ نکلے ایک وادی میں آپ عبادت کر رہے ہیں اور یہ زمانہ وہ ہے حضرت غریب نواز کی عمر سترہ سال ہے اس وقت جب آپ نے بات فروف کر کے حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ میں یہ ضعیفی کا وقت ہے اور یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ سرکار غوث آزم اور خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رشتے دار رہے ہیں کس طرح سے حضرت غوث آزم معمو ہوتے ہیں خاجہ غریب نواز کی اور رشتہ کیا ہے سرکار غریب نواز کی وادی اور ملورہ سگی چچزاد بہن غوث آزم کی سگی چچزاد بہن اس نسبت سے معمو ہوتے ہیں کہ خارسان میں جنگنوں سرکار غریب نواز ریاضت اور مجاہدی کی منزلوں سے گزر رہے تھے اسی زمانے میں سرکار غوث آزم نے بغداد میں ممبر پر اعلان فرمایا میرا یہ قدم دنیا کے تمام علیہ کی گردن پر ہے میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے جیسی ہی یہ اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث آزم کی اس آواز کو تمام علیہ تک پہنچایا خارسان میں مہین الدین اجمیری کے کانوں میں وہ آواز جاتے ہیں اور جب آواز پہنچی تو دنیا میں جتنے آولیہ تھے سب نے کہا بے شک آپ کا قدم ہمارے کاندوں پر ہے صدقتہ یا شیخ آپ نے سچ فرمایا آپ کا قدم ہمارے کاندوں پر مگر آپ غریب نواز اور مہین الدین اجمیری کی فرما برداری پر قرمان جائیں آپ جھکتے ہیں حد رکو اور حد سجدہ تک اور اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں آئی شیخ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر میری آنکھوں پر میری پلکوں پر جب یہ جملہ فرمایا خارسان کہاں ہے بغداد کہاں ہے بہت میلوں کا فاصلہ ہے خواجہ غریب نواز وہاں غوث آزم کی آواز سنتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں اور وہی منظر کو غوث آزم بغداد سے ملائدہ کرتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں لوگو غیاس الدین کے بیٹے مہین الدین نے فرما برداری میں حد درجہ مبالغہ کیا انقریم بارگاہ غوثیت سے ہندوستان کی ولایت سے نوازہ جائے یہ ہندوستان کی ولایت صدقہ ہے غوث آزم کا جو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا ہے اللہ کے نبی بھی کسی کے وسیلے کے بغر کسی کو نہیں دیتے وسیلہ ہے یہاں غوث آزم عطا کرنے والے ہیں رسول آزم خرسان کی ان وادیوں سے آپ نکل کر اور اس کے بعد آگے سفر دوسر علاقوں کی طرف نکلتے کہ علوم باطری اور ظاہری کو مزیر اضافہ کیا جائے اور آستے میں آپ جا رہے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز ایک مقام پر دو شخصوں سے ملاقات ہوتی ہے انہوں نے سلام کیا تھا کہ اے مسافر ہم بھی مسافرے ہمارے پاس کوئی چیز سامن نہیں ہے ہم بھوکے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں آپ کے پاس روٹی ہو تو دے دیجی سرکار غریب نواز کے پاس جو کچھ اس وقت محصر تکھانے کی اشیاء سب کچھ ان کو دے دی تو وہ دو نوجوان کہتے ہیں کہ اے شخص اے مسافر تم نے کھانا تو کھلا دیا لیکن آگے کے سفر ہمیں اور کرنا ہے ہمارے پاس کچھ روپیہ پیسے نہیں ہیں ضرورت محسوس ہوں گی اگر تمہارے پاس کچھ رقم ہو تو وہ بھی دے دو سرکار غریب نواز نے پوری رقم بھی دے دی وہ دونوں رقم لیتے ہیں اور ہستے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نوجوان تو پاگر معلوم ہوتا ہے کھانا بھی پورا دے دیا مال بھی پورا دے دیا اب بغیر یہ جانے کی ہم کون ہیں اب دے دیا تو سن ہم اس ایریے میں اس علاقے کے ڈاکو ہیں ہم یہاں لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں تو انہیں تو خود ہی اپنے آپ کو لوٹوا دیا اب آگے سفر کیسے کروں گے جب تم نے دولت دے دی کھانا دے دیا تو یہ خیال نہیں کیا کہ آگے تمہارا کیا ہوں گا آپ فرماتے ہیں اس کی فکر نہ کرو جو اللہ رب العزت اس ویرانے میں میرے ذریعے تمہیں اس کے دل آسکتا ہے کیا وہ مجھے فراموش کر دیں گا وہ کیسے مجھے فراموش کریں گا مجھے اس کی کوئی پروا نہیں جیسی انہوں نے سنا کہاں مہینو دیر کہاں مہینو دیر آج سے ہم تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں اب سوز کہ ہم نے اب تک خدا کی رحمت کو پیچھانا ہی نہیں یہ دو ڈاکو یہ پہلے طائب ہے جو خرکار مہینو دیر کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں اب پھر توبہ کرنے والوں کا تو اتنا سلسلہ ہے کہ اس کا ہاتھا مور رہی کر کوئی مسننید کری نہیں سکا ہے آج سے اتنا توبہ کرنے والوں کا ہے خراسان سے نکل کر آپ بغداد پہنچتے ہیں سرکار غوث آدم سے ملاقات ہوئی اور علماء فرماتے ہیں مشاعر کے ازام لکھتے ہیں کہ دو مہا سرکار غوث آدم کی خصوصی صحبت میں آپ نے گدا رہا اور ان دو مہا میں کیا کیا نوازشات ہوئی وہ تو آپ دینے والا جانے اور لینے والا جانے بغداد سے سفر کر کے نشاپور تشریف لاتے خاجہ عثمان حارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں حضور اپنے غلامی میں قبول کیجئے مجھے بیعت فرما لیجئے اس لئے کہ قرآن عظیم کا حکم ہے یا ایواللہزین آمنو تقل وقتغو الہی الوسیلہ ایمانوالو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو مجھے وسیلہ چاہیے آپ کا آج کار لوگ بولتے ہیں پیری مردی کی کیا ضرورت ہے ایک سوال ہے میں کہتا ہم سے مت پوچھو گاؤس پاک سے غریب نواز سے پوچھو ان کو پیر کی کیا ضرورت ہے اور جب ان علم کے ہمالوں کو ضرورت ہے تو ہم جیسے پھٹی چلوں کو ضرورت ہے نہیں ہے پیر کی ہم کو بھی ضرورت ہے اور قرآن کا حکم ہے وسیلہ تلاش کرو تو اس آیت پہ میں عمل کرنے کیلئے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں مجھے مرید فرمائیے بیعت فرمائیے آج کے پیر صاحب ہوتے تو اعلان کرو ہم آئے ہیں مرید ہو جاؤ وہ اس وقت کے پیر تھے آج کے پیر نہیں تھے آپ نے کہا ہمارے ہاں ریاستیں مجاہد ہیں ہمیں اس کے بعد پھر بیعت کیا جاتا ہے ہمیں اسی نہیں کرتے مرید رفضور فقیر تیار ہاتھ پکڑا ایک ویران میں لکھا راتے جنگل میں اور ایک روایت ہے کہ کٹھیا میں بٹھایا اپنے ہجری کی ہم انہوں دن میں عبادت کرو ریاست کرو سوامی ویسال کے روزے رکھو سوامی ویسال کے روزے کیا ہے خجور کو دے دیا گیا ہے سہری میں چاٹنا رکھ دو افتار میں چاٹنا رکھ دو کھانا نہیں ہے یہ سوامی ویسال اور یہ بے مددت ہوتا ہے کھائی دن تک پہے دھر پر ایسی ہی روزے رکھے خاجہ گریب نواز گشی تاریخ ہو گئی بے ہوش ہو گئے کتنے دن بھوکے رہ سکتے ہیں خاجہ عثمان حارونی سرہ نے تشریف لائے ہوش میں آیا دیکھا پیر و مرشد بیٹے ہوئے سر جو ہے پیر کی زانو مبارک پہ رکھا ہوا آنکھیں کھولی خجور اپنے ہاتھ سے کھلائی پانی اپنے ہاتھ سے پھلایا مہین الدین تمہارا چلہ ختم ہوگا آج اب ہم تمہیں بیعت کریں ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد پھر لے کے چلتے ہیں بغداد آتے ہیں بغداد میں اب یہ واقعہ کسی عالم نے نہیں رکھا کسی مصنف نے نہیں رکھا اس کے لکھنے والے خود گوث لحظت غریب نواز ہے یہ کتاب دلیل العارفی میں اس کی جھلک دکھا دیتا ہوں اس کی جیسی کتاب کھولی ہے پہلے صفحے پر اپنے مرید ہونے کا ہی واقعہ لکھا ہے شروعاتی میں اسے کیا فرماتے ہیں ابو لیس سمرکندی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں بغداد کی جو مسجدیں وہاں دیکھا رہا تھے بٹھایا اور اس کے بعد فرمایا مہین الدین وضو کرو دو رکعہ نماز پڑھو کہتے ہیں کہ میں نے پیر و مرشد کی حکموں کی تعمیل کی وضو کیا دو رکعہ نماز پڑھی اس کے بعد فرمایا قرآن عظیم کی سب چھوٹی صورت کونسی ہے جو الفاظ کے اعتبار سے مقتصر ہو اور معاینے اور مفاہین کے اعتبار سے وسیع ہو سورہ اخلاص فرمایا پڑھو کتنا پڑھو ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ جب مہین الدین نے سورہ اخلاص پڑھا فرماتے ہیں میرے مرشد خاجہ عثمان حارون نے اپنی دو ملیوں کو آگے کیا مہین الدین میرے انگلیوں کے درمیان دیکھو کیا دیکھ رہے ہو آپ فرماتے ہیں پیر و مرشد ان دو ملیوں کے درمیان عرش آزم کو میں دیکھ رہا کہا پھر ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کروائی گئی پھر انگلی سامنے لائی جاتی ہے دیکھو کیا دیکھ رہے ہو حضور عظمت حجاب دیکھ رہا ہو پھر ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو پھر تلاوت کروائی گئی پھر انگلیوں کو آگا کیا دیا کیا دیکھ رہے ہو حضور تہت اس طرح دیکھ رہا ہو پھر ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو کیا دیکھ رہے ہو پھر انگلی آگے کی جاتی ہے اور جب انگلیوں کے درمان مہین الدین اجمیری دیکھتے ہیں چوتھی مرتبہ کہتے حضور اکھارہ ہزار آنم اب آنکھوں کے سامنے روشن ہو چکے ہیں دنیا مافیہ کی کوئی ایسی شاید نہیں جو میری نگاہ پہ چھوٹ گئی میں سب کو جانتا ہوں اور سب کو دیکھ رہا ہوں یہ تو مہین الدین اجمیری کا علم کا عالم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تو اندازہ ہی نہیں ہے سارے لپڑے سارے جھڑڑے عالی حضرت نے ایک شیر میں حل کر دی ایک شیر میں اور وہ شیر کیا ہے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو گئی اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو گئی چنانچہ پیرو مرشد کی خدمت میں بیس سال کرسل دار اب بیس سال ایسی خدمت کی یہ بیس سال خاجہ غریب نواز نے پیرو مرشد خاجہ عثمان حارونی کی ایسی خدمت کی کہ سر پر کھانے کا کبھی ہنڈا ہوتا یا کبھی پانی کا ہنڈا ہوتا پر آپ سفر میں ساتھ ہوتے ہیں اس طرح خدمت کی پیرو مرشد نے پھر خوب نوازا کچھ درمیان کے میں واقعہ چھوڑ رہا ہوں بیس سال کی صحبت کے بعد پیرو مرشد مکہ موظمہ لے کر پہستے ہیں خانہ کعبہ کا تواف ہوا تواف ہونے کے بعد خاجہ عثمان حارونی نے ہاتھ پکڑا مہین الدین کا پر حضر اسورت کے پاس لاتے ہیں پر حضر اسورت کے پاس لانے کے بعد عرض کرتے ہیں مالک کائنار مہین الدین کو میں تیری بارگاہ میں تیرے ہوا لے کرتا ہوں خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے ہم نے تیرے مرید مہین الدین کو قبول کیا اور خوب اچھی درہا کرتے ہیں پھر ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بھی مدینہ منورہ لے کر پہنچتے ہیں جب مدینہ کی حاضری ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں جیسے ہی روزہ رسول پر نگھاں پڑی پھر مرشد نے کہا مہین الدین مہین الدین رسول اللہ کا روزہ نظر آ رہا ہے سلام کرو اور اچھے علقات کے ساتھ سلام کرو خاجہ قریب نواز عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا سید المرسلین اے مرسلین کے سردار آپ پر سلام ہو قبر انور سے جواب آتا ہے وَعَلَيْهُمَ السَّلَامِ یا سُلْطَانُ بَحْرُ 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 اے خشکی اور طریقِ سلطان اے خشکی اور طریقِ چہنشاہ تجھ پر بھی ہماری طرف سے سلام ہو موکتیار کاکی نے جو نقل کیا جس جذب اور قیف کے ساتھ اور جس سرور کے ساتھ تو میں اس پر ایک نکتہ میرے سب ذہن میں آیا اور ارز کر دیتا ہوں خاجہ عثمان حارون یہ اس وقت ایک جملہ فرمایا جب بارگاہ رسالت سے جواب آتا ہے کہ مہین الدین تجھ پر بھی ہمارا سلام ہو سلطان و بحرِ بَحْرُ 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 اس وقت خاجہ عثمان حارونی فرماتے ہیں مہین الدین آج تو درجہ کمال کو پہنچا ہے کیا وہ جملہ ہے بہر کریں آگے آج تو درجہ کمال جو کمال کا آخری درجہ ہوتا ہے آج تو پہنچا ہے یہ تو بیس سال بات کا واقعہ ہے میں تاجم میں پڑ گیا جب ابتدائی ملاقات تھی اٹھارہ زہر آلم روشن تھے تو درجہ کمال پر جب پہنچے تو کیا کیا روشن تھا یہ تو ابتدائی منزل تھی نا وہ وہ جب بیس سال پہلے جب مرید کیا تو اٹھارہ آزار آلم دکھائے جا رہے ہیں اور بیس سال کے بعد کہا جا رہے ہیں تو آج درجہ کمال پر پہنچا تو اس وقت کیا منزل ہوگی اسی وقت بارگاہ رسالت سے حکم ہوتا ہے مہین الدین ہندوستان کی ولایت تمہیں عطا کی جاتی ہے ہندوستان جو کفرستان ہے ہندوستان جہاں کفر و شرک ہو رہا ہے وہاں جاؤ اور اللہ کی بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اسلام کی طرف بلاؤ تبلیغ کرو اور انہیں اسلام کی طرف راغی کر کے ان کو جنت کے راتے پر دامزل کرو اب یہاں سے حکم رسول لے کر خالی غریب نواز آتے ہیں تو فورا ہندوستان تو نہیں پہنچ گئے حکم رسول کے بعد اجمیر آنے تک کا یہ درمیانی عرصہ سات سال کا عرصہ ہے سات سال لگ گیا اب ان سات سالوں میں کہاں کہاں کیا کیا ہوا سات سال میں آپ ملتان میں سفر کرتے ہیں بخارہ جاتے ہیں سمرکن جاتے ہیں یہاں کے علماء سے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر ہندوستانی زبان کو آپ سیکھتے ہیں افغانستان سے کیونکہ یہاں کی زبان سنکرت تھی اس وقت اور مسلمانوں کی زبان یہاں تو فارسی پرشین یا عربی ہوتی تھی اب یہاں کے تو نہیں سمجھیں گے سرکار غریب نواز نے افغانستان آکے پھر ہندوستانی زبان کو سیکھا ان دلوں ہندوستان میں جو اجمیر میں حکومت تھی اجمیر جانے کا حکم ہوا اور روایتیں یہ بھی کہتی ہے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اجمیر کی زمین بھی خاجہ غریب نواز کو دکھائی گئی بارگرہ بسالس چنانچہ وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو اس وقت اجمیر کی جو حکومت تھی وہ پرتھرات چہوان کی تھی آپ جانتے ہیں لیکن میں چند وہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا جو شاید آپ نے نہیں سنیئے بہت کی چیزیں تو بہت ساری سنکتے رہتے ہیں علماء اکرام سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نئے گوشے لاؤں اور نئی چیزیں نئی تحقیقیں سامدے رکھوں پرتھرات کی ماں تھی وہ اپنے وقت کی بہت بڑی کاہینہ تھی بہت بڑی جادوگر تھی علم نجوم پہ مہارت تھی اس نے علم نجوم کے بل پہ جان لیا تھا کہ ایک فقیر ہندوستان میں آئیں گا وہ میرے بیٹے پرتھرات چہوان کی حکومت کی ہٹ سیٹ بجا دے چنانچہ ایک دنوں سو رہی تھی ہر بڑا کے خوف سے بیدار ہوتی ہے پرتھرات کو بلویا گیا کہتی ہے بیٹا میں نے ایک بڑا بھیانک سپنا دیکھا ہے خوف دیکھا ہے پھولاں دربار منقید کرو دربار منقید ہوا یہ مہارانی ہندر مہارانی آتی ہے جس کا نام سبیتہ تاریخ میں بیان کی گئے سبیتہ نام تھا اس کا پرتھرات کی ماں مہارانی آتی ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم سب جانتے ہو کہ میں علم نجوم کی ماہیر ہوں جوتیشی وزدہ میں مجھے کمال ہے اور میں نے اپنی جوتیش سے یہ پتہ لگایا ہے کہ انگوستان کی طرف ایک فقیر آ رہا ہے یہ آئیں گا اور یہ ہمارے مذہب کو تبہ برباد کر دیں گا میرے بیٹے پرتھرات کی حکومت کیٹ سیڑ بجا دی جائے لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ اس کو روکا جائے اپنے اپنے آپ تکبیر بیان کرو اسی میٹنگ میں اجے پار ایک بہت بڑا جادوگر بھی بیٹھا ہوا ہے یہ جادوگر وہ ہے جو حکومت سے جس کو نوازہ جاتا ہے تنسا بھی جاتی ہے پرتھرات شاہ بہان اس کو بڑا مانتا تھا ایک بہت بڑا مہتما جو ان کے نزدری بہت بڑا ان کا پجاری جس کا نام رام پرکاش ہے وہ بھی بیٹھا ہوگا ہے چنانچہ سب دروار میں بیٹھے ہو پڑی تو رام پرکاش کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ بہرانی صاحبہ میں معافی چاہتا ہوں آپ نے بتایا کہ ایک فقیر آ رہا ہے تو ایک فقیر ہماری دنی بڑی حکومت کو کیسے تباہ کر سکتا ہے ایک فقیر سے ڈرنی کی کیا بات ہے ہمارے دو چار سپائی جائیں ہیں اسے قطر کھا رہے ہیں کہا خاموش تجھے نہیں معلوم اس فقیر میں کتنی روحانی قوتی ہیں اگر پرتی راج کی پوری فوج بھی اس کے مقابلے میں آ جائے تو اس پر غالب نہیں آسکتا اس کو اگر مارا جا سکتا ہے تو صرف دھوکہ بازی اور فریق سے ہی مارا جا سکتا ہے چنانچہ ایک وہاں پر ایک اور بیٹھا ہوا ہے مہن وہ کھڑا ہوتا ہے جس کا نام بھوٹان ہے بھوٹان اور یہ علاقہ تو وہاں کے بھوٹان کے بہت بڑے یہ جادوگر کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بدیا ہے ایسے آرٹس لائے جائے جو کسی کا حولیاں بتا ہے تو تصویر بنا سکتے جیسے آرگیو ہوتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں اسے لوگ ہولیاں بتاتا ہے کہ مجھری میں ایسا تھا ایسا تو بنا لے پیسکیچ کرتے تو میں اسے بدیا جانتا ہوں کہ میں آنکھ بن کروں گا تو اس فقیر کو میں دیکھ رہوں گا میں ہولیاں بتاؤں گا اس کی تصویر بنا لی جائے چاروں طرف تصویروں کو پھیلا دیا جائے اور اعلام کر دیا جائے جو شخص اس شخص کو گرفتار کر لے اور اس کو قتل کر دے اس کو احنام دیا جائے چار مصویر چار تصویر بنانے والے حاضر کیے گئی بھوٹان بیٹھتا ہے اس نے اپنی چالیو کی تپسیہ جو بھی اس کا گن تھا اور اس گر کے حساب سے اس نے آنکھیں بن کی اور خاجہ غریب نواز کی شکل و صورت اس کے نگاؤں کے سامنے آتی ہولیاں بتاتا ہے چاروں مصویر اس کے بتائے ہوئے ہولیاں کے مطابق تصویر بناتے ہیں جب چاروں تصویر ملائی گئی تو عالم یہ تھا کہ چاروں تصویر ایک جیسی ہی تھی اور غریب نواز کی تصویر اُتھ تصویر کے پھر بہت ساری فوٹو کی گئی اور وہ پھیلا دی گئی مختلف قضبوں میں مختلف سردوں میں کہ اس فقیل کو جہاں پاؤ فوراں قتل گئے پرثی راج نے بہت بڑا انعام کا اعلان کیا رام پرکاش یہ جو بہت بڑا مہنت ہے اور بہت بڑا جادوگر ہے یہ تنہا سرکار غریب نواز کی خوج میں نکلتا ہے تلاش کر رہا ہے کر رہا ہے مارے مارے پھر رہا ہے اچانک ایک دن اس کی نظر پڑتی ہے ملتان کی صرح پر ملاقات ہوتی ہے تصویر نکالی دیکھا اور یہی تو فقیر محضون ہوتا ہے ہلیہ بڑلا اور ہلیہ مسلمانوں کی طرح بنایا ویسے یہ پندیت لوگ کوئی سے بھی داڑیاں رکھتے تھے کرتا پائیامہ پہن لیا ٹوپی پہن لیا ہلیہ مسلمانوں کا بناتا ہے خایا گریم نواز کے ارزگز گھومتا رہتا ہے منڈاتا رہتا ہے اور اس درمیان میں ایک کھنجر اس نے زہر میں بجھا کے تیار کیا جب پوری تیاری ہو گئی تو مسلمان من کے حضرت خایا گریم نواز کی خدمت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زور آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں مرید ہونا چاہتا ہوں مرید فرما لیجی حضرت مسکرہ کے فرماتے ہیں کہ وہ محل کا جو پلان ہے اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتا انتظار کس بات کا ہے مہارانی نے جو تجھے حکم دیا پرتھراج نے جو انعام کا اعلان کیا اس پر عمل کیوں نہیں کرتا تاکہ انعام پانے بچیسی جملہ صدا بدن پر تھر تھری کافنے لگی بغل میں کھنجر چھپایا تھا کھنجر گر پا کہتا حضور آپ نے کیسے جانے لیا کہا یہ چھوڑے یہ تو میرے رب نے مجھے یہ علمت دیا ہے کہا جس رب نے آپ کو یہ علمت دیا کہ اس راج کو آپ جانے لیں تو آپ کے آقا رسول اللہ ان کو کیا علمت دیا ہوں گا اسلام سچا محضہ میں ہر بڑائی ہے کہ میں اسلام میں داخل ہوں یہ رام پر پاش سہلا فرد ہے جو ہندوستان کی سرزمین کا جو اسلام قبول کرتا ہے اور سرقائر مہین الدین اس کا نام زیاؤر رحمان تجویز فرماتے پھر اس کو مریض فرمایا اپنے ساتھ لے کر پھر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سیر کرتے ہوئے لاہور کی سرزمین پر تشیف لائے اب یہ آپ کا خادی وے خاص بن چکا ہے نام زیاؤر رحمان ہے اب رام پر کچھ ملیے داتا گنبخش لاہوری ہندوستان میں بہت پہلے آ چکے تھے اس کے بعد زیاؤر رحمان کو ساتھ لیا اپنے لاہور کے سرزمین پر آتے ہیں دو مہینے حضرت داتا گنبخش لاہوری جن کا نام تھا علی حجوری ان کا نام داتا نہیں تھا ان کا نام ہے حضرت علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے روزے پر چلہ کرتے ہیں جن جگہ حضرت مہیندین نے چلہ کیا تھا آج بھی لاہور کی سرزمین پر وہ چلہ ویسی محفوظ رکھا گیا اور وہاں لوگ زیارت کرتے ہیں فیوز اوبرکات میں تھی دو مہاں جب چلہ کشی سے افاری ہوئے تو ان دو مہاں میں کیا چلوں میں آپ کو ملا وہ داتا گنبخ جانے اور لینے والا مہیندین جانے جب وہاں سے افاری ہوئے تو آپ نے بے ساکتا داتا گنبخ لاہوری کی مدار پر ایک فارسی دوان میں شیر کہا وہ شیر میں پڑھتا ہوں اور وہ شیر اس کے بعد ہی جو غریب نواد نے جملے کہیں تاتا گنبخ لاہوری کا لطب بن گیا وہ شیر یہ تھا آپ فرماتے ہیں گنج بخش پائزِ عالم مظہرِ نورِ خود گنج بخش گنج کس کو کہتے ہیں گنج کہتے ہیں جہاں بہت چیزیں زخیرہ کر کے رکھی جاتی ہیں جیسے بولتے ہیں یہ اناج کا گنج یعنی جہاں بہت سارا اناج رکھا جاتا ہو کہتے ہیں کہ سرکار داتا گنج بخش لاہوری علی حجوری کا مقام وہ ہے کہ یہ فیض کا خزانہ ہے گنج بخش یہ بخشش کا خزانہ ہے گنج بخش فیضِ عالم جس کا فیض پورے عالم پر پھیلا ہوا ہے مظہرِ نورِ خدا جو اللہ کے نور کا مظہر ہے ناکیسہ راہ پیرِ کامل کاملہ راہ رہنما یہ وہ ہیں جو ناکیسوں کو پیرِ کامل براتے ہیں پیرِ کاملوں کے رہنما یہ اشار انہوں نے وہاں پڑے اور اسی کو ڈاکٹر اقبال جن کو یہ شیر سے تکلیف ہو کچھ لوگوں کو کیا ہے یہ ایسے چیزوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ ولی کو تم نے کیا سے کیا بنا دیا تو ڈاکٹر اقبال کو بہت لوگ مانتے ہیں تو ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں اسی مضمون کو اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے دیوان میں ایک کل میں ڈاکٹر اقبال کے وہ شیر بھی تنا ہوں گا انشاءاللہ جو غریب نواز کی شام میں اقبال لکھا لے اور فتوہ لگا ہے تو اقبال بھی لگا ہے اقبال کہتا ہے سیدِ حجور مغدومِ عمم مرکدِ او پیرِ سنجرہ راہ حرم یہ ڈاکٹر اقبال کے تاثرات ہیں تو وہاں سے جو فیود و برکات لے کے آپ نکلتے ہیں لاہور سے لاہور سے نکل کر آپ دہلی کا سفر فرماتے ہیں اب دہلی میں ایک درمیان کا ایک شہر پڑھ آتا ہے پٹیالہ ابھی بھی موجود ہے وہی نام ہے نام بھی نہیں بدلا پٹیالہ میں آپ نے قیام فرمایا خاصرکار غریب نواز نے وہاں پر ایک پجاری رہتا تھا اور وہ پجاری جو ہے اس کو معلوم ہوا اس تک بھی خبر پہنچ چکی تھی پرتھی راج چوہان کے جاسوس پہنچا تو کہتے ہیں کہ ایسا تھا فقیر اندوستان میں آ چکا ہے جہاں دیکھو قتل کر دو وہ پجاری سرکار غریب نواز کے مقابلے کے لئے نکلتا ہے کہ یہ شخص اس کے اپنے علم سے پتا چلا کہ وہ فقیر میرے علاقے میں آیا پٹیالہ میں کہا یہاں آئیں گا تو یہاں مسلمان بنایں گا اور یہاں کے لوگوں کو ہمارے مدد سے ہٹا دے گا پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ محمد الدین تمہارا ہی نام ہے کہا سنا ہے کہ تم بہت بڑے فقیر ہو اور تم ہمارا دھرم پریورتن کرنے آئے ہو بدلنے آئے ہو آپ نے فرما کہ میں پیغام محبت سنانے آئے ہو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہیں میرا پیغام کا محبت ہے میں کسی کو بدلنے نہیں آیا ہوں تم مجھے دیکھو پرکھو اور تمہارے سمجھ میں آئے جو خود بدل جاؤ تو اس نے کہا کہ آپ پہلے مجھ سے مقابلہ کیجئے تو کہا کہ کس طرح کا مقابلہ کعبیہ آپ پہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ کہہ کر وہ ہوا میں اُڑا میں یہاں ایک بات بتانا بھول گیا کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھے چھوڑ نہیں پڑ رہی ہے چاہ رہا ہوں کہ بہت کچھ سمیٹوں ساتھ میں آجا حضرت خواجہ بختیار کاکی اس وقت آپ کے ساتھ تھے پرکار غریب نواز جب نکلے ہیں تو ساتھ میں بختیار کاکی تھے نوجوانی کا عالم تھا اور ابھی آپ تربیت یاکتا کے تربیت سیکھ رہے تھے غریب نواز کی بارے میں یہ ہوا میں بلند ہوا حضرت مختیار کاکی اور یہ دونوں دیکھ رہے ہیں مختیار کاکی سے فرماتے ہیں مختیار کہاں تک دیکھ رہے ہو کہا حضور وہ ایک چڑیا کی مانگی نظر آ رہا ہے اتنا ہوا میں اُڑ چکا تھا آپ نے فرمایا کہاں تک گیا کہا حضور اب نظر نہیں آ رہا ہے فرمایا اس سے آواز دے اس سے آواز دے ایک پجاری نیچے اُتار ہے وہ نیچے آتا ہے تو کہا کہ اگر آپ میں کی قوت ہے اور آپ کا مذہب سچا ہے تو جتنا بلند میں اُڑا ہوں جتنا بلند آپ اُڑ کے بتائیں تو سرکار غریب نواز مختا کے فرمااتے ہیں اسے بتاؤ پستی کیا ہوتی ہے اور بلندی کیا ہوتی ہے اب یہ اُڑا بختیار کاکی اس سے اوپر اُڑتے ہیں اس نے پھر قوت لگائی بختیار کاکی کے برابر آیا بختیار کاکی پھر اس سے اوپر یہ جو جو بڑھتا ہے آسمان تک پہنچا اور اس کی حق ختم بختیار کا فرماتی ہے کیا تھک گیا قسم خدا کی میں مہین الدین کا بھی غلام ہوں اور غلامی کی ابتدائی منزل ہے میری منزل تو عرش آزم ہے تو تو یہی تھک گیا ہے آہ تجھے میں بلندی بتاؤں کہ بلندی کہتے کسی ہے اس نے کہا بختیار میں آجیز آیا نیچے اوپر یہ قدموں میں گرتا ہے کہتا ہے جس کے چیلے اور جس کے غلام کی بلندی کا یہ عالم ہے اس کا آقا کتنا بلند ہوں گا اسلام سچا مذہب ہے میں اسلام کو بھول کروں اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اب یہ بھی ساتھ ہو گئے ہیں میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانی بے منزل مگر لوگ آتے گئے کافلہ بڑھتا لیں تنہا اثم مہین الدین اور کافلہ بڑھتا جا رہا ہے اب ایک کثیر جماعت ہو گئی اس کے بعد آپ اس جماعت کے ساتھ جس میں زیعور رحمان ہے اب میں پرکاش رام کیوں کہوں گی یہ پجاری ہے وقتِ ارکاکی ہے اور آختے میں جس علاقے سے آپ گزرتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اسلام میں داخل فرماتے ہیں اسی جگہ پر ایک مقام آتا ہے پٹیالہ سے آگے سمانہ تو وہاں کے راجہ اگر بیچ کے بہت سالے راجہ ہو کوئی چھوڑ رہا ہوں ان کے اپنے اپنے کھے گواہ کے آتے ہیں پرتی راج کے جاسوس جہاں یہاں پوچے خبریں پوچے ان لوگوں نے مہین الدین اجمری علی رحمت کے ساتھ کہہ کہہ چلو کیا اب یہ تنی تفصیلات نہیں ہے بہت ایک سنا دیتا ہوں سمانہ کا ایک راجہ جس کا نام ہے پروشکتہ ہندی وائدہ تھوڑا زبان پہ مطلب پرونانس برابر نہیں آ پا آپ سمجھ لیں پروشکتہ یہ راجہ کا اس کے پاس بھی تصویر پرتی راج کی بھیجی جاسوس گھوم رہے ہیں جاسوس نے خبر دی مہارات وہ فقیر کا ہمارے ایرے میں آ گیا کہاں میں نے سنا ہے کہ پرکاش رام نے اسلام کو بول کر لیا وہ پٹیالہ کا تجاری بھی اسلام میں داخل ہو گیا بڑے بڑے لوگ ہمارے بڑے بڑے بہن جو اس کے خریب جاتا ہے اس کے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے اس سے اتنا تو انزادہ ہو گیا کہ اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں لہٰذا اس کے لئے کچھ دوسری تدبیر سوچنے پڑے گی صرف اس پر نگرانی رکھو آپ سمانہ کی سرہت کے کنارے شہر میں داخل نہیں ہوئے کنارے پہ آپ نے قیام فرمائے یہ پہنچتا ہے پرشتہ مہارا جہاں وہاں کا سمانہ پہنچنے کے بعد کہتا ہے ہاتھ کو چوما پیر کو بوسا دیا کہتا ہے حضور میں تو مہاتمہ اور سنتوں کا بھکت ہوں آپ کی بھکتی کرنے آیا ہوں حضور آپ میرے علاقے میں تشریف لائے میری عادت ہے میرا دستور ہے کہ جو بھی میرے علاقے میں آتا ہے میں اس کی خاطر توازے کرتا ہوں جو بھی مہاتمہ آتا ہے مجھے شرم آتی کہ آپ میرے علاقے میں کھانا اپنا کھاتے ہیں لہذا آج سے آپ میرے محل چلیے قیام کیتیے کھانا میرا کھائیے میری شعبہ بڑھے گی آپ نے فرمایا ہم فقیر محلوں میں قیام نہیں کرتے ہم اللہ کے اس شامیانی کے نیچے ہی سکون میں سر ہمیں آتا ہے کہا حضور اصرار کیا نہیں مانے تو اس نے کہا اچھا کم اچھا کم اچھا اجازت دیجئے کہ میں آپ کو کھانا تو پیش کر سکو آپ نے فرما اچھا کھی کہ اس کی اجازت بہترین کھانے تیار کروائے اس نے اور کھانے تیار کرانے کے بعد اس میں ایک زہر ملا دیتا ہے پوریا اور زہر ملا کے وہ کھانے بھیجے اس نے اپنے سپائیوں کے ساتھ کھانے کے تھال لگ دے سرکار غریب نواز کہ جتنے خود دام تھے عدب یہ تھا جب تک سرکار غریب نواز ہاتھ ڈال کے کھانا شروع نہیں فرماتے کوئی اپتدا نہیں کرتا یہ عدب تھا اور آج بھی عدب ہے الحمدللہ ہمارے ہاں علماء کی جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں جب تک کوئی عالم بڑا عالم شروع نہ کرے کوئی شروع نہیں کرتا سب بیٹھے ہوئے کھانے کے پاس سرکار غریب نواز نے کاغس لیا جیب سے کاغس نکالا اس پر کچھ امیلی سے تحریر کیا اب وہ سپائی کھڑے ہوئے تحریر کرنے کے بعد اس کاغس کو زمین پر رکھ دیا وہ لوگ منظر کیا دیکھتے ہیں اس کھانے کا زہر نکلتا ہے کھانے سے ہوا میں اڑتے اس کاغس میں جمع ہو رہا ہے پوڑی بنائیں اور پوڑی بنانے کے بعد فرماتے جاؤ اور شتن کو یہ ہماری طرف سے دینا اور کہنا تجھے شرم نہیں آتی یہ جملے فرما دی کہا یہ کہہ دے نا اس کو صفائی لے کے پہنچے اور پرشتن جو تھا اور راجہ اس نے کہا کیا خبر لائے وہ فقیر مر گیا کہا مرتا کیا خواب اس نے تو اپنی کرامہ طرف میں چمتکار سے کھانے سے تہر نکال لیا پھر سمرے کھایا کچھ نہ ہوا یہ پوڑی آپ کو توفے میں دیا ہے اور یہ جملے کہیں پرشتن کی ماں کھڑی بھی تھی پاس میں اس نے کہا لانت ہو تو نے راج خود خانم کی نام کٹا دی تو جیسا بیٹر میں نے جنہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا جب اس نے یہ لانت ملامت کی آخر وہ اپنے وقت راج خود تھا شرمندہ ہوا اسی زہر کی پوڑی کو کھولا اور پھاٹ لیا اور خودکشی کر کے مر گیا مر اس کا جب واقعات کی چرچہ ہوئی تو سمانہ کی بڑی آبادی غریب نواتی خدمت میں آتی ہے جو بزرور خانے سے زہر باہر نکال دے اس کا یہ عالم ہے تو اگر ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی نے زہر کی بوٹی اٹھائی تو بوٹی نے اس سے کلام کیا تو یہ ناممکن نہیں ہو سکتا کہ اس کے غلام کا یہ عالم ہے تو آقا تو آقا ہے اسلام سچا مذہب ہے ہم اسلام میں داخل فرمائے اس سمانہ کی آبادی اسلام نہ رہی ہے اس کے بعد سمانہ سے نکل کر پھر آپ اباجمیر کی سرزمیر میں داخل ہو کے اوٹ کا واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہے میں اس کو ترک کروانے گا کہ اوٹ آپ ایک مقام پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد وہ سپاہیوں نے منا کیا کہا کہ یہاں مت بیٹھو فرمایا کیوں کہاں اوٹ بیٹھتے راجہ کتاب نے کہا اوٹ بیٹھتے تو بیٹھ ہی رہ جائے بہرال وہ اٹھے لیں تو یہ واقعہ مشہور ہے آپ نے سنا ہے وہاں سے اٹھ کر آپ کہاں تشریف بلاتے ہیں آنا سادھ آج بھی اجمیر کے لوگ استعمال کیا کرتے اور آس پاس آنا ساگر کے بہت سارے مندیر تھے اس کا نام آنا ساگر کیوں تھا اس طلاب کا پرتھراج کا جو باپ تھا اس کا نام تھا انہ دیو انہ دیو نے یہ طلاب تعمیر کیا تھا انہ دیو کے نام کی نسبت سے اس کا نام تھا آنا ساگر وہ حالانکہ انہ تھا لیکن انہ تو وہ آنا 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 ہو گیا جیسے ہمارے ناڑ پور ہے بہت ساری علاقے اس کے نام بگڑ گیا جیسے یہ بھالدار پورا یہ ہے بھالے دار پورا مگر اس کو کر دیا ہم نے بھالدار پورا تو وہ نام بگڑ جاتے اسی وہ آنا ساگر تھا وہ ہو گیا آنا ساگر اس کے کنارے آپ نے قیام کیا بہت سارے مندیر تھا جہاں پرتھراج اور اس کی ماں عبارت کیا کرتی اور اس مندیر کا جو پجاری تھا بڑا اس پجاری کا نام تھا رام دیو یہی بڑا پجاری یہی پوجا پاتھ کرتا سرکار غریب نواز نے قیام کیا رام دیو نے پیغام پہنچا کہ فقیر تو آنا ساگر آ گیا ہے کیا کیا جائے مہاراجہ کیا ہو میں اگر اجازت ہو تو میں اپنا جادو سے کچھ چنتر منتر کروں تو پرتھراج تک بھی خبریں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ ابھی نہ کرو جب فقیر غافل ہو جائے ہماری طرف سے تب ہم حملہ کریں گے ابھی وہ چوکننا ہے اور ابھی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم انتظار کرو اس نے اپنے چند سپاہیوں کو بھیجیا اور بھیجنے کے بعد کہتا ہے کہ آنا ساگر پہ پہلا بٹھا دو اس کو پانی نہ لینے دو یہ واقعہ آپ بھی سنیں کہ پھر آپ نے وہ لوٹے میں پانی لے گیا میں اس کو بھی ترک کرنا یہ واقعہ مشہور ہے آپ سنتے رہتے ہیں اب اس کے بعد ایک حملہ کیا ہوتا ہے کرامت دکھائی آپ نے پھر آنا ساگر کا پانی لوٹا دیا مگر اتنا سب ہونے کے بعد پھر پرتھراج کی عقل نہیں آئی ماں نے سمجھا پرتھراج اس فقیر کی قوت اور طاقت کو تو بھی دیکھ چکا ہے میں بھی دیکھ چکی نہیں جس نے پورے اجمیر کے پانی کو مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ پانی آنا ساگر کا لوٹے میں لیا تو صرف آنا ساگر کا پانی نہیں آیا تک پورے اجمیر کے کمیں خوشک ہو گئے بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے حضرت مفتی غلام سربار لاہولی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ ماں کی چھاتیوں کے دودھ تک سوک چکے یہ علم ہو گیا تھا جب اس نے مافی طلب کی آپ نے پانی لوٹایا پانی لوٹانے کے بعد وہ معاملہ تو صریح ہوا اب معاملہ کیا ہوتا ہے وہاں پر تھوڑا میں اشارہ میں بول جاؤں گا کیونکہ دوسرے قوم کے لوگ بھی سنتے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ جب دریب نواز کے چہانے والے وہاں موجود تھے آس پاس مندیر ہے تو بڑے جانوروں کو دارہ قصد سے کھایا کرتے تھے اب آپ سمجھ لیے دارہ کھولنا نہیں چاہتا اس سے ہوئی ان کو تکلیف کیونکہ ان کے ہاں اس کی عزت و حترام تھی تو ایک دن پورے جتنے پجاری کے مندیر کے سب جمع ہوئے کہا کہ مہاراست تو ہمارے بلدل ہو گئے پرتھی راست یہ ہمارے دھرم کا بلکل یہاں پہ یہ دیوالیاں نکالنے پہ تو لا ہوا ہے یہ فقیر ان چیزوں کو بھی اس کے ماننے والے کھا جاتے جن کی ہم عبادت کرتے پرستش کرتے ہیں اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہم تو اب اس پر جو اپنا بس ہے جو ہم کر سکتے کریں میٹنگ تیم ہوئی اور اس کے بعد یہ پورے کے پورے لوگ سرکار غریب نواز کی طرف بڑھتے ہیں حملہ کریں اور سب اپنے وقت کے چھو منتر والے جادو گنتے والے اس وقت زوہر کی نماز سرکار غریب نواز ادا فرمارے ہیں کچھ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے سنتیں ادا کر رہے ہیں کچھ سنتوں سے فارغ ہو چکے یہ سارے پجاریوں کو آتے ہوئے دیکھا دھرا گئے اس کے بعد سرکار غریب نواز کی خدمت میں ایک دورتے میں آتا انتظار میں کہ حضرت سلام پھیرے تو کہوں کہ حضرت یہ سب پجاری آئے ہوئے یہ نہ جانے کیا کریں پجاری آئے کہا کہ کہاں ہے وہ تمہارے صوفی بزرگ اس نے ہمارے دھروں کا ستیالاز کر دیا ہے اس سے کہو کہ یہاں سے جائے اور جگہ تبدیل کریں تو انہوں نے کہاں تھیرو ابھیوں نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہاں نہیں جانتے ابھی فورا ہوں یہاں سے ہٹو یہاں سے چلو ہٹو انہوں نے کہاں بھائی وہ ابھی نماز سے فارغ ہوں گے ان سے گفتگو کر لو ہمارے پیر سے گفتگو رہی تھی انہوں نے جادو منتر پڑھنے شروع کیے اور ان کی طرف جادو کے بار کرنے شروع کرتے ہیں لتیجہ یہ ہوا کہ سرکار مہن الدین کے بعد مہن الدین وہی پر گر کے تڑھتنے لگتے ہیں عجیب عجیب ان پر حالات اور کیفیت تاری ہوئی ادھر سرکار غریب نماز نے سلام پھیرا اور وہی پاس جہاں آپ قیام سے جہاں نماز پڑھ رہتے ہیں پاس ہی سے آپ ایک مٹھی میں مٹھی لیتے ہیں وہاں کی ریت لیتے ہیں اور وہ لینے کے بعد آئے تر پرسے تلاوت فرماتے ہیں اور دم کیا اور دم کرنے کے بعد جب ان کی طرف پھیکتے ہیں تو سیرو لگتا آپ کی مسننی فرماتے ہیں کہ پھیکنا تھا جس پر ریت کا ذرہ بھی لگا وہ پتھر کا مجسم بن کے وہی ساپی ہو گیا اور جو بھاگے جو جان بجا کے بھاگ سکتے تھا تو بھاگے پھر ایک جو نگاہ رحمت اپنے مردین پہ ڈالی تو سب صحیح ہو ساری ملے اب یہ بھاگنے والے پوچھتے اور بھاگنے کے بعد رام دیو کو آواز دیتے ہیں مہاراج غزب ہو گیا اس نے تو ہمارے لوگوں کو پتھر کی مجسموں میں تبدیل کر دیا اچھا یہ سلتلہ چسٹیاں کی بڑی عجیب کرامت ہے بہت یاد آ رہی ہے تو ارز کرنا چاہتا ہوں چٹی آ رہی ہے کہ وقت کی پابندی کیونکہ پرمیشن کا بھی معاملہ ہے ہمارے ہاتھ بات پن رب نیٹ میں بولوں ہم انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے بہت بات یاد آ رہی ہے سلتلہ چسٹی کے ایک بزرگ ہے مفضو مشب جہانگیر سمنانی نام تو سنایا آپ نے کچھو چھا کے بزرگ ہے اپنے وقت کے روح سے آنا ہے مفضو مشب جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ساتھ میں آپ کا خادی ہوئی اور آسنے میں ایک سنگتراش مورتی بنا رہا ہے بڑی خوبصورت مورتی تراش ہے اس میں پتھر مرید تو مرید تھے عشق پہ زور نہیں غالی یہ وہ آتیش ہے جو لگائے نہ لگے جو بجھائے نہ بجھے مورتی سے عشق ہو گیا انساپ سے مرید ساپ سے اور عشق ہوا تو مورتی کو دیکھنے کھڑے ہو گیا مگدو مشرب تو آگے بڑھ گیا یہ مگن ہے مورتی کو بھورے جا رہے سرکاں مگدو مشرب سنگانی رحمت اللہ تعالی لے اپنے خان کا میں تشریف لائے فرمایا وہ مرید کہاں رہ گیا لوگوں نے کہا حضور آپ کے ساتھ فرمایا دیکھو کیا کرنا ہے مرید دوڑے دیکھا تو یہ سام مہوے حیرت اور اس مورتی کو بھورے جا رہے ہیں بس دنیا مافیا اور سب بھول چکے ہلایا ہے گلایا ارے چھل پیڑو مشرب بتا جائیں اس کو نہ ہوش میں ٹھکانا ہیل رہا ہے بولتا کچھ نہیں مرید آئے کا حضور وہ تو عجیب پتھر کا مجسم بن کے کھڑا ہوا ہے ہوش حواد جاتے رہے اس مورتی کی جو سنگتراج بنا رہا ہے اس کی عشق پر مختلہ ہو گیا حضرت تشریف لاتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو جیسے ہوش میں آیا حضور آپ کیا کر رہے ہو گیا کہ حضور کھڑا اسے دیکھا محبت ہے اس سے کہا حضور محبت تو ہے آپ سے کیا چھپانا ہے آپ تو دلوں کے بھیتا اور دلوں کے حالات جانتے ہیں کہا حقیقی محبت ہے ہاں حضور حقیقی محبت ہے رکھنا چاہوں گے ہاں حضور رکھنا چاہوں گا جب مرید نے خواہی ظاہر کی مگتو مشرب سمدانی ہاں پھراتے اور امورتی میں جان پڑتی اور ایک حسین و جمیل عورت میں تبدیل ہو جائے ہاں پڑا ہاں سے تیرے نکاح میں دیا چل خانکہ میں تیرے نکاح کی تقریب کرے علماء فرماتیس سے اولادیں ہوئی مگر اس کی تین نسل تک اولادوں کا یہ حال رہا کہ ناکھول پتھر کے رہتے باقی فورا جسم انسانوں کا رہتا تاکہ یہ نشانی رہے یہ اس کی نسل سے ہیں اس بلک کی نسل سے جس کو مگدوم نے اپنی کرامت سے عورت میں تبدیل کیا یہ سلطلے چشکیاں کی بزرگوں کا عجیب عالم ہے کبھی پتھروں کو انسان بناتی اور کبھی انسانوں کو پتھر بنا دیکھیں جیسے حالات ہوتے ہو ایسا معاملہ ہوتا ہے یہاں غریب نوار ان پتھروں کو ان انسانوں کو پتھر میں تبدیل کر لیں اور وہاں مگدوم اچھرا پتھر میں جان ڈال کے انسان بنا لیں اپنے اپنے وقت کی بات ہے اس کے بعد رامدیو کے پاس جب دوڑے اور رامدیو کا واد دی رامدیو مہاراج بڑا غزب ہو گیا ایسا ایسا ہو گیا رامدیو مہاراج آتے ہیں بڑے جلال میں اور منتر انتر لے کے آ رہے ہیں سرکار غریب نواز نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد نگاہ اٹھائی فرمایا رامدیو تھہر گیا اتنا جذباتی نہ ہو گیا اتنا غصے میں نہ ہو گیا بڑا نرم لہجہ تھا بھوٹوں پہ تبصم تھا رامدیو وہی ٹھہر گیا خادم کو واد دی پانی رامدیو خادم نے پانی لایا سرکار غریب نواز نے پانی پیا اور پینی کے بعد جو پیالے میں بچ گیا رامدیو کی طرف بڑھاتے کہتے پہلے پانی پیلے اس کے بعد پھر جو چاہے جانا اس نے پانی پیا جیسے ہی پانی پیا دل کی دنیا بدل چکی تھی رامدیو قدموں میں گرتا ہے حضور سب کچھ روشن ہو چکا ہے اس نے ہمیں داخل کرنی دیئے آپ ہی کا مذہب ہے حضرت اس رامدیو کو اپنی خدمت میں اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں اور اس رامدیو کا نام شادی دیو رکھتے ہیں یہی ہے شادی دیو میں انہ ساگر کا واقعہ پہلے بتا چکا یہ شادی دیو ہی ہے جس نے پیالے میں پانی لایا تھا یہ واقعہ بعد کا ہے لیکن چونکہ میں بتا مختصر بتانا وہ پہلے گزر چکا ہے رامدیو جب داخل ہوا تو یہ بھڑے گھبر آیا پرتی رات چوان تک خبر پہنچی اب جادوگر جیپال جوگی کو بلاتا ہے جیپال سب جا چکے اب که ہی اگنری امیدوں کا مرکاز ہے کچھ کھا ہے جیپالیاں کا فطر نہ کرو اس کے لئے اس فقیر کے لئے تو میرے شاگردی کافی ہے چنانچہ اپنے شاگردوں کی فوج کے ساتھ سرکار غریب نواز کی طرف بڑھتا ہے اور ہاتھوں میں اس انداز میں یہ فوج آتی ہے اس کے جو شاگرد جیپال جوگی کے سب کے ہاتھوں میں اسے کی جگہ ساپ بند لگی ہو گئے ٹائیڈی بالکل ساپوں کو پکڑے ہو گئے گویا تاریخ اس بات کو پھر دور آ رہی ہے سرکار غریب نواز کے گھر آپ سیرت دیکھیں تو ایک بات اسے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ یہ کرامتیں دکھانی کی کیا ضرورت تھی سرکار غریب نواز کے وہ بھی واقعات ہے کہ نگاہ اٹھا دیا تو لوگوں کے دل پلڑ گئے پھر کہاں کچھ جگہ کرامتیں دکھا رہی پھر اسلام میں لائے اس کا سبب کیا ہے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ انبیاء کے جتنے موجزات ہیں کرامت اس کا ذل ہوتی ہے حضرت شاہ عبدالعہ مہدید دہلویر حمد اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے مہدیس ہیں اپنی کتاب فتل غیب جو سرکار غوثی آزم کی کتاب اس کی فارسی دوام شراکی فتل غیب میں فرماتے ہیں کہ ولایت موجزی کا زل ہوتا ہے زل کہتے ہیں سائے کو موجزہ اصل ہے اور جو ولایت ہے جو کرامت ہے اس کا سائے ہے اور سائے کا گھونگا جب وجود ہوں گا ہمارا سائے کا گھونگا جب ہمارا وجود ہوں گا تو جب جب وجودوں کا انکار ہوتا ہے موجزہ وجود ہے لوگوں جب موجزے میں شکوب کرتے ہیں ولی کرامت دکھاتے ہیں اور دکھا کے بتاتے ہیں کہ جب ہم نبی کے غلام ہو کر انبیاء کے خاتم ہو کر ہمیں یہ اللہ تعالی نے قوت دیے ہمارے نبی ہیں اور ہمارے انبیاء کے جو موجزے ہیں اس پر شک نہ لانا ورنہ ایمان زخاری جو دیو تو یہ اولیاء کرامت اس لئے دکھاتے ہیں تلانچہ وہ رام دیو جب اسلام لاتا ہے سرکار نے شادی دیو نام فرمایا جیپال یوگی کو بھیجایا آتا ہے قصیل پاپ شادو گروہ کی ساتھ آتا ہے ہاتھوں میں صاف ہے سرکار غریب نواز نے حسار قائم کیا اور حسار کیا ہوتی ہے میں بتا بھی جاتا ہوں کبھی ایسا موقع آ جائے تو آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ فائدہ ہو آپ کہ یہ ایسی جگہ چلے جائے بیرانے میں جنگل میں خز گئے خوف ہے ڈر ہے ہمارے مشایق اور صوفیہ نے ایک وظیفہ دیا ہے کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کلو اللہ وحد پڑھ کر امولی سے ایک دائرہ بنا لے اور اس دائرے کے بیچ میں قیام کرے بیڑھ جائے تو انشاءاللہ کوئی بھی بلا مسئبت اس کی طرح نہیں ہے تو جو دائرہ بنا جاتا ہے اس کو حسار قائم کرنا کہتے ہیں حسار بنا کرنا کہتے ہیں ایسا موقع ہے تب ایسا کر لیا تھا اور یہ انبیاء کی سننہ تھے اب کن کے نبی کی سننہ تھے وہ بتاؤنا تو بہت وقت رکھ جائے گا غریب نواز نے بھی حسار قائم کیا جب صاحب انہوں نے چھوڑے حسار ساکاتے اور سب پھر لکڑی کے معنی ہو کے وہیں گر کے ختم ہو گیا سارے جادو اور جب آزیز آگے تو جیپال یوگی ایسا کے قریب آتا ہے پرانی کے بعد کہتا ہے محنو دی میرا چبتکار دیکھو میرا جادو لیکھو اور اگر تم میں اس کے مقابلے کی ہمت ہو تو اس کا مقابلہ اس کے جو ہے توڑ پہلا پیش کر رہا ہے جیپال یوگی اٹھا گیا یہ بھی واقعہ آپ سمچھوکے سرکار نے اپنی کھڑاؤ نکالی کھڑاؤ نکالی کے بعد بھولن فرمائی وہ نگاہوں سے اجان ہو گیا جیپال یوگی اور اس کے بعد لوگوں نے منظر دیکھا کہ وہ کھڑاؤ سر پہ پڑ رہی ہے اور یہ زمین کی طرح پہ اور جو جو زمین کی طرح پہ آتا ہے کھڑاؤ پڑتی ہے سر پہ اور یہ کہتا جاتا ہے حضور مجھے ماف کر دیجئے مجھے ماف فرما دیجئے میں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں یہ کرامت ہے اور جس کے پروردگار نے اسی کرامت جس پہتا فرمائی ہے اس کا مذہب بھی حق ہے اس کا رب بھی حق ہے جیپال یوگی بھی اسلام قبول کرتا ہے سرکار ضریب نوار نے اس کا نام عبداللہ رکھا پرتی رات چوہان کو جب خور لگتی ہے کہ جیپال بھی اسلام میں داخل ہو گیا اب بڑا پھل پڑایا اور اس کے بعد وہ پیغام بیچتا ہے کہ کل رات تک مہینو تین تم میری حکومت کے حدودوں سے نکل جاؤ ورنہ پھر میں تم پہ فوج بھیجوں گا اور اس کے نقصان کے ذمہ دارتن ہوں گے اب یہ جملہ ہے جب قاسد پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس نے یہ پیغام سنایا غریب نواز کو تو آپ ایک جملہ فرماتے ہیں پرتی رات چوہان کو ہم نے گرفتار کیا اور اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیئے اب یہ جملہ کہہ دیا پرتی رات دوسرے دن تیاری میں لگا اور آج جب آتی ہے تو غزنی کاش بادشاہ شہبدین غوری جس سے پہلے بھی ہندوستان پر حملہ کر چکا تھا پرتی رات سے ہار کر رہا گا اور اس تاکھ میں ہے کہ موقع ملے تو پرتی رات سے ہمیں بدلا چکا ہوں خواب میں بشارہ سوٹی ہے غریب نواز خواب میں تشریف لاتے ہیں شہبدین ہندوستان کی حکومت تیرے حوالے ہم نکلتی ہے ہندوستان پہ جی ہم دعوت دیتے ہیں آپ پرتی رات پہ حملہ کر اور اس کو گرفتار کریں شہبدین نے اس سے پہلے غریب نواز کو کبھی نہیں دیکھا تھا جائر سی بات ہے کہاں خراسان کہاں غزنی فاصلہ بہت ہے مگر جب خواب سے بیدار ہوا اپنے وزیروں کو اور اپنے جماعت کے علماء کو بلائے کہاں خلی ایک بزرگ کی زیارہ تھی بڑا نورانی شہرہ تھا بڑی شکل و صورت سے بزرگیاں ٹپک رہی تھی مجھے معلوم ہے کہ خواب سچا ہے تم لوگ کیا کہتے ہو انہوں نے کہا بادشاہ سلامہ آپ نے خواب دیکھا ہے تو سچا ہوں گا اور جب کسی بزرگ کی مدد شامل حال ہو جائے تو کامیابی یقینی ہے چلے ہندوستان کی طرف سوچ کیجئے شاہبدین غوری ہندوستان کے سرزمین میں داخل ہوا اجبر میں داخل ہوا داخل ہونے کے بعد پرثیرات کے حملہ کیا پرثیرات گرفتار ہوتا ہے اور گرفتار ہو کے شاہبدین کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اس طرح سرکار غریب نواز کے فیوز و برکا سے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی جب جنگ سے فارغ ہوا تو دور خریب سے ادام کی آواز سنی شاہبدین غوری ہوں کہتا تاجب کی بات ہے میں تو سمجھ رہا تھا ہم کفرستان میں آئے ہیں یہاں تو سب سب کفر کفر ہوں گا مکر یہ ادام کی آواز ایسے آ رہی ہے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کی کوئی جماعت خریب ہی ہے آؤ انہیں تلاش کرو چلو وہیں پر ہم اپنی نماز عدا کریں جب پہنچا تو ادام ہو چکی تھی لوگ وضو سے فارغ ہو کہ صفحے بنا رہے تھے نماز کے لئے امام کھڑا ہو چکا تا شاہبدین بھی پیشے گیا اور اسی جماعت میں اسی امام کی اقتدام میں نیت کر کے کھڑا ہو گیا سلام پھیرا گیا نماز ختم ہوئی اور جیسے ہی سلام اور نماز ختم ہونے کے بعد بذرست پر نگھا بڑتی ہے شاہبدین قدموں میں گرتا ہے قسم قروردگار کی یہ چہرہ وہی ہے جس نے خواب میں بشارت دی تھی جس نے مجھے خواب میں بشارت دی جس کی دعاوں سے یہ حکومت مجھے ملی ہے ہندوستان کی یہ اپنے وقت کا ولیہ کامل ہے قدموں میں گرتا ہے قدموں میں گرتا ہے قدموں میں گرتا ہے کہتا حضور اپنا تاروں پیش کیجئے سرکار مہین الدین فرماتے ہیں فقیر مہین الدین اجمیری ہے نوسمان حارونی کا خلیفہ ہے قدموں میں گرتا ہے مجھے اپنی غلامی میں داخل فرما دیجئے شاہبدین گوری حضرت سے بیعت ہو کے ملی ہو جا اس کے بعد پر وہ روانہ فرماتے ہیں بختیار کاکی کے زمانے میں جو دلی کا بادشاہ ہے وہ ہے شمشدین التمش اب یہ بختیار کاکی کو جب دلی بھیجا سرکار غریب نواز نے حضرت شمشدین التمش انہی سے مرید ہوتا ہے اور مرید ہونے کے بعد عالم یہ ہے کہ ساتھ میرے گمتے پھرتے ہیں بہت عدب کرتا ہے بڑی تازیم کرتا ہے بادشاہ نے جب یہ عدب کیا حضرت فربدین بختیار کاکی کے ساتھ تو کچھ حافیدین پیدا ہو گیا کہ یار یہ اس فقیر کو کیوں چنا مطلب عزت دیتے ہیں بادشاہ سرامہ تنانچہ کچھ وزیروں کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان شمشدین التمش اپنے بعد بختیار کاکی کو بادشاہ نہ رہا دی اور وہ نہیں چاہتے نہیں یہ بادشاہ بنے حالکہ ایسا کچھ معاملہ تھا نہیں انہوں نے بہت سارے کان بھڑے لیکن سلطان شمشدین التمش اپنے پیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنتا تھا ایک عورت کو جو رہے تیار کیا وہ عورت حمل سے ہے پیٹ اس کا بڑا ہے آتی ہے دربار میں خطرہ دین موجود ہے اس وقت بختیار کاکی بھرے دربار میں کہتی ہے بادشاہ مجھے انصاف چاہیے کہ انصاف کیا جائے گا کہ اس شخص نے میرے ساتھ بدکاری کیا اور مجھے بچے والی بنا دی میں چاہتی ہوں کہ اس سے میرا نکاہ کا آیا جائے اور اگر وہ نوجوان نکاہ کے لئے تیار نہ ہو تو صدا بھی جائے کہ کون ہے وہ شخص کہ وہی جو تمہارے بدل میں بیٹھے ہیں بختیار کاکی مہا سکتے ہیں اس نے خالدہ بختیار کاکی پر الزام رہا ہے جب حضرت بختیار کاکی نے جیسیس کی بات سنی گھبرا گیا پسینے پسینے ہو گئے شرمدہ ہو گئے کہ بدبخت یہ کیا کہتی ہے تو جھوٹ کہتی ہے کہ میرے پاس گواہ جھوٹے گواہ بھی کھڑے کر دیا حضرت بڑے پریشان ہوئے اسی دربار میں آپ جس سندھ میں اجمیر تھا دلی سے اجمیر کی طرف رکھ کرتے ہیں اور سرکار خریب نواز کی طرف لو لگا کے کرتے ہیں پیروں مرشد میری امداد فرمائیے جملے زبان سے نکلے دل میں کہا تھا دیکھتے ہیں کہ پاس خاجہ محمددین اجمیری کھڑے گئے بختیار کیوں یاد کیا حضور مجھ پر بڑی آفر ٹوٹی ہے فرمایا ہمارے ہوتے میں کوئی خوف کی ضرورت نہیں تیرا پیر ابھی زندہ ہے قریب پہنچے ہیں یا بھتکار عورت جھوٹ کہتی ہے کام ہے جھوٹ نہیں کہتی آپ نے کبھی ظاہر ہو جاتا ہے آپ نے اپنی عمری لی پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس پیٹ کے بچے سے مخادیوں کے فرماتے ہیں بچے بتا تیرا باگ کو ہونے پیٹ سے شکم سے عوال آتی ہے میری ماں جھوٹی ہے جھوٹ کہتی ہے بختیار کاکی نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے میری ماں کو فلاں چھٹ نے بتکاری کی میں اس کا نتیجہ بادشاہ نے اس عورت کو بھی قتل کیا اور اس کے جھوہا ساتھ اس کو بھی قتل کر دیا یہ سرکار عریب نواز کی اتنی کرامات ہیں پھر اس کے بعد اور وہ ایک بڑا تفصیل ہے ستنو سال کی عمر میں نائنٹی سیون سال کی عمر میں سرکار عریب نواز کی چھے رجب چھے سو تیتیس ہجری کو اجمیر کی سرزمین پر آپ کا وصال ہوتا ہے اب متدر علمانے جس نے شاہد دلک محضی دہلوی جیسا وقت کا علیم مراتو الاخرار میں اور سیر الاختاب بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات تحریر ہے کہ جس دن سرکار عریب نواز کا انتقال ہوا وقت کے جلیل و قدر پشائق موجود ہے وہ دیکھتے ہیں وہ سب کا بیان ہے کہ ہم نے ایک سرکار عریب نواز کی پیشانی پر عربی میں ایک تحریر دیکھی جیسے کسی نے قدرت سے تحریر لکھ دی تھی اور جو ساپ پڑی جا رہی تھی تحریر یہ تھی یہ اللہ کا حبیب ہے اس کی موت اللہ کی محبت میں ہوئی ہے کہ اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے سرکار بختیار کارکی جس دن میں نے پیر و مرشد خاجہ غریب نواز کا وصال ہوا اُس دنوں میں دہلی مئر پہ تھا حضرت نے مجھے دہلی روانہ کر دیا میں نے اُسی رات جس دن انتقال ہوا خواب دیکھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہے اور آپ تہر رہے ہیں انتظار فرما رہے ہیں میں نے ارس کی افیدہ کا بھی ہوں میں یا رسول اللہ میرے مہباب آپ پہ قربان ہو جائے آقا کس کا انتظار ہے فرمایا تیرے پیر مہن الدین کا اجمر میں انتقال ہو گیا ہے القریب وہ آنے والا منسی کا انتظار کر رہا ہوں یہ مہن الدین اجمری ہے ان کا فیض آج بھی ذاری ہے برظاہر رسال فرمایا ہے لیکن آج وہ زندہ ہے ان کا فیض زندہ ہے ان کے فیض و غرقات زندہ ہے ان کی تعلیمات زندہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالکِ قائنات سرکار غریبِ نواز کا ہمیں غلام علاہ رکھیں اور قیامت میں ان کی غلامی میں ہمیں قبول فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبْلَادِ مُبِينَ صلاة والسلام کے لئے کھڑے جائیں احسن من كلام ترقطت عینی وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَامُ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُطَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبِ كَأَنَّكَ قَدُ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ مَا عَلِيْنَا موسیقی